بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آج ہم آپ سے شیئر کریں گے ہوم میٹ پیزا ساؤس کیسے بنائی جاتی ہے اور جسے بنانا ناظرین آپ دیکھئے کتنا زیادہ آسان ہے اگر آپ مارکٹ میں جائیں گے تو وہ تھوڑی ایکسپنسیف بھی ملتی ہے اور ہر جگہ اویلیبل ہوتی بھی نہیں ہے تو آئیے فٹا فٹ آپ کو سکھا دیتے ہیں کہ پیزا ساؤس کیسے بنائی جاتی ہے بہت ہی آسان سا طریقہ اور بہت ہی کوئک سا میتھڑ ہے تو فٹا فٹ بہتنا ٹائمز آئے کریں شروع کرتے ہیں پروسس کو سب سے پہلے ہمیں ٹاماتر چاہیے تو ٹاماتر کو پر ہم ایک نائف کی مدد سے اس پر دونوں سائٹس پہ کٹ لگا دیں گے اور کٹ ہم ناظرین اس لئے لگا رہے ہیں کیونکہ ہم بوائل کرنے والے ہیں ٹاماتر کو اور اس کٹ کی وجہ سے ایزی لی ہم ٹاماتر کا جو چلکا ہوتا ہے وہ آسانی سے اتار سکتے ہیں تو اب ہم آگئے ہیں ناظرین گیس سٹوک کی طرف جہاں پر ہم نے ایک برطن میں پانی رکھ دیا ہے اور جس میں ہم نے ٹاماتر ڈال دیا ہے اور جیسا کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے کہ اس میں بوائل آ رہا ہے ناظرین اور اسے اب ہم ایک لٹ سے کور کر دیتے ہیں جس سے یہ بہت جلدی سے اس کا جو چلکا ہے وہ آسانی سے بھی اتر جائے گا اور یہ صحیح سے بوائل ہو جائیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا یہ چلکا جو ہے وہ کتنی آسانی سے اوپر ہٹنا شروع ہو گیا ہے اور آپ کو دکھا دیتے ہیں دیکھیں ہلکا سا آپ ایسے پریس کریں گے تو اس کی جو اوپر کی جو لیئر ہے اوپر کا جو کور ہے وہ آسانی سے نکل جائے گا تو بس اب ہم گیس کی فلیم کو آف کر دیتے ہیں اور ایک چمج کی مطد سے ہم تینوں ٹماٹر کو باہر نکال لیتے ہیں اور اس کو تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیتے ہیں ناظرین ادھر ہم نے ایک پین لے لیا ہے جس میں ہم نے ایک ٹیبل سپون آئل ڈالا ہے آپ کو ای بھی کوکنگ آئل لے لیں اور جس میں ہم نے سب سے پہلے لہسن ڈالا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں باریک باریک ہم نے کاٹا ہوا ہے اسے چھیل کر اور اس کو بس ہلکا سا ہی آپ کو ایک دو منٹ کے لیے ایسے سوٹ کرنا ہے اور پھر ہم اس میں ڈالیں گے ناظرین اس کو آپ کو اتنا فرائی نہیں کرنا کہ یہ کلر چینج کر لے یا پھر یہ جل جائے تو بلکل ہلکا سا ہی کرنا ہے آپ کو کہ اس کی جو سمیل ہے وہ ہلکی سی نکل جائے کچھا پن اور اب ہم اس میں ڈال دیں گے باریک کٹی ہوئی پیاز تو یہ ہماری چوبڈ آنین ہے وہ ہم نے اس میں ڈال دی ہے تو اس کو ہم ہلکی آنچ ہم نے کر دیا اور ادھر ہم اتار لیتے ہیں ٹماٹر کے چھل کے تو یہ ہم نے آسانی سے ٹماٹر کے سائی سے چھل کے ہم نے اتار لیے ہیں اس ناظرین چھل کا اتار کر آپ کو ٹینوں ٹماٹر اس میں ڈال دینا ہے اور اس کو آپ کو میش کرنا ہے چمچ کی مدد سے آپ ایسے کر کے اسے میش کر دیجئے اور اس میں آپ آدھا گلاس پانی میں ڈال دیں اب ہم اس میں کچھ مسالے ایڈ کریں گے ناظرین سب سے پہلے ہم اس میں ڈالیں گے پیسہ ہوا نمک سوادنوسار اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے ایک چوتھائی چمچ پیسی ہوئی لال مرچ تو یہ ہماری پیسی ہوئی لال مرچ چلی گئی ہے اس میں اور ساتھ ہی ہم ڈال دیں گے ایک چھوٹا چمچ چینی تو یہ ہماری چینی چلی گئی ہے اس میں اب ہم اس میں ڈال دیں گے ناظرین ایک چھوٹا چمچ شہد تو یہ ہم نے ہنیریہ اس میں آڈ کیا ہے جس سے اس میں بہت ہی اچھا سا فلاپ کا فلیور آئے گا اور اب ہم اس میں ڈال دیں گے چلی فلیکس تو یہ ہم نے ہاف ٹی سپون چلی فلیکس آڈ کر دی ہے اور اب ہم نے اس میں ڈال دیا ہے اوریگانو تو یہ ہم نے ایک چھوٹا چمچ اس میں اوریگانو آٹ کر دیا ہے اور اب ہم اسے تھوڑا سا گاڑا کرنے کے لیے اس میں آٹ کریں گے ٹوماتو کیچپ تو یہ ہمارا اس میں ٹوماتو کیچپ بھی چلا گیا ہے بس ناظرین اب آپ کو ایک چمچ کی مدد سے سب چیزوں کو بہت اچھی طریقے سے مکس کر دینا ہے بس اب ہمیں اسے ڈھک کر ناظرین ہم نے اس کے لیے لگا دی ہے اور اسے ہم کک کریں گے تقریباً ٹین منٹ کے لیے تو میڈیم فلیم پر ہم اسے کک کر رہے ہیں اور آئیے ناظرین دس منٹ ہو چکے ہیں کھول کے دیکھتے ہیں دیکھئے تھک ہو چکی ہے یہ یہ دیکھئے ناظرین بلکل ہماری جو پیزا ساوس ہے جیسی ہمیں چاہیے تھی سے بلینڈ کرنا ہے یہ دیکھئے ناظرین ایک ہمارا یہ ساوس تیار ہو چکی ہے پیزا کی اور بس آپ اسے چاہیں تو اسے پریزرو بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کو اسے پریزرو کرنی ہے تو اس میں ایک چھوٹا چمچ آپ کو پھر آپ کافی دن تک سٹور کر سکتے ہیں ایزیلی اور امید کرتے ہیں آپ کو ہماری آج کی جو یہ ریسیپی ہے وہ بہت زیادہ پسند آئی ہوگی ناظرین تو ناظرین جن لوگوں نے بھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ لوگ پلیز سبسکرائب کریں اور اگر ریسیپی اچھی لگی ہو تو آگے شیئر کرنا بلکل مت بھولیں دیجی اجازت پھر سے ملیں گے ایک اور اچھی سی ریسیپی کے ساتھ